بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس قبر کی تفصیل تفصیلات کے مطابق ڈریورز اب آگاہی لیکچرز میں داخل ہو کر شارجہ میں بلیک پوائنٹس ختم کر سکتے ہیں یہ اعلان شارجہ پولیس کی جانب سے کیا گیا ہے جو کہ ایک ٹریفک خلاف ورزیوں پر بحالی پروگرام کے تحت ٹریفک قوانین اور سنجیدہ خلاف ورزیوں پر آگاہی فرام کی جائے گی ڈریور پروگرام میں سال میں ایک مرتبہ سائن اپ کر سکیں گے اور انہیں عربی انگلیش اور اردو زبان میں لیکچر فرام کیے جائیں گے پروگرام کے اختتام پر ڈریورز کے بلیک پوائنٹس کم کر دیے جائیں گے اور ان کا ڈریونگ لیسنس منسوخ ہونے سے بچ جائے گا سینٹرل ریجن پولیس کے ڈیریکٹر کرنل احمد جاسم الزبی کا کہنا ہے کہ یہ پروگرام شارجہ ڈریونگ انسٹیٹیوٹ کے تعاون سے جرم کرنے والے ڈریورز کی بحالی اور تربیت کے لیے شروع کیا گیا ہے کلاسز ڈریورز کو محتاط ڈریونگ اور مصبت رویہ بڑھانے کی تربیت فرام کرے گا اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف دوبائی مساج کا جھانسہ دے کر ایک شخص سے پچاس ہزار درہم لوٹنے والا گروہ گرفتار اب اس خبر کی تفصیل گزشتہ سال جولائی میں ایک گروہ ایک شخص کو مساج کا دھوکہ دے کر اسے تشدد کا نشانہ بنایا اور اسے پچاس ہزار درہم لوٹ لیے تھے دوبائی پولیس نے گروہ کو گرفتار کر لیا دوبائی کی ابتدائی عدالت کے مطابق متاثرہ شخص نے فیس بک پر ایک خوبصورت خاتون کی تصویر دیکھنے پر اس کے ساتھ رابطہ کیا جس پر خاتون نے اسے مساج کے لیے اپنے گھر آنے کی دعویٰ دے دی جب متاثرہ شخص اس خاتون کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا تو اس اپارٹمنٹ میں چار عورتیں اور دو مرد موجود تھے انہوں نے متاثرہ شخص کو دبوچ لیا اور اس پر تشدد شروع کر دیا متاثرہ شخص نے بتایا کہ انہوں نے اسے مارپیٹ کا نشانہ بنایا اور اس کے پاس موجود ایک ہزار درہم چھین لیے اور پھر کریڈٹ کارڈ کے پاسکورڈ کے حصول کے لیے اسے جان سے مارنے کی دھمکی دے دی جس پر متاثرہ شخص نے انہیں کریڈٹ کارڈ کا پاسکورڈ بتا دیا مدہ علیہ حان نے بینک سے انچاس ہزار درہم قیش نکلوایا اور فرار ہو گئے واقعے کے بعد متاثرہ شخص نے دبائی پولیس کو اطلاع دی دبائی پولیس کے ایک اہلکار نے عدالت کو بتایا کہ پولیس نے تین مدہ علیہ حان شناخت سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے کرنے کے بعد پانچ دن میں انہیں گریفتار کر لیا جبکہ گروہ کے باقی افراد کو دو دن بعد گریفتار کر لیا گیا تمام افراد نے اطراف جرم کر لیا عدالت نے مدہ علیہ حان کو تین سال قید پچاس ہزار درہم جرمانے اور سزا مکمل کرنے کے بعد ملک بدری کا حکم سنایا ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات سے زائرین کو ایکسپورٹ ٹونٹی ٹونٹی دبائی کے لیے مفت باس سرویس بھی دستیاب ہوگی اب اس خبر کی تفصیل دبائی کی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی آٹی اے نے بدھ کے روز متحدہ عرب امارات کے نو مقامات سے ایکسپور رائیڈر بسوں پر سوار ایکسپورٹ ٹونٹی ٹونٹی کے زائرین کے لیے مفت باس سرویس کی فراہمی کا اعلان کیا ان میں ابو زیبی میں تین شارجہ میں دو اور ایک اجمان راس الخیمہ فوجیرہ اور الین کے مقامات شامل ہیں ایکسپور زائرین کے لیے ٹرانسٹ سرویس کے لیے بسوں میں سوار ہونے اور اترنے کے لیے کم منزلیں ہیں جس کی وجہ سے وہ کم عظم لوگوں کے لیے قابل رسائی ہیں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف یو اے ای کے پانچ سالہ ملٹی انٹری سیاتی ویزے کے لیے اپلائی کرنے کا طریقہ کار اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات کی شناکت اور شہریت سے متعلق اتھارٹی آئی سی اے نے درخواست کلندگان کو طریقہ کار سے آگاہ کیا ہے جس کے تحت اور آئی سی اے کی ویب سائٹ سے پانچ سالہ ملٹی انٹری سیاتی ویزے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں اگاست کو آئی سی اے کی جانب سے اپنے سوشل میڈیا چار ایکاؤنٹس پر پانچ سالہ سیاتی ویزے کے لیے درخواست دینے کا طریقہ کار شیئر کیا گیا تھا یاد رہے کہ پانچ سالہ ملٹی انٹری سیاتی ویزے کی منظوری دو ہزار اکیس مارچ کو یو اے ای کی کیبنیٹ کی جانب سے دی گئی تھی اس ویزے کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کسی اسپونسر کی ضرورت نہیں ہوتی آپ اپنی اسپونسر شیپ پر ہی اس ویزے کو حاصل کر سکتے ہیں مزید برا ملٹی انٹری سیاتی ویزے کے تحت ہر ویزٹ پر یو اے ای میں زیادہ سے زیادہ نوے دن تک قیام کر سکتے ہیں اور اس مدت میں مزید نوے دن کا اضافہ بھی کروایا جا سکتا ہے یاد رہے کہ اس سے پہلے سیاہ صرف تیس یا نوے دن تک یو اے ای میں قیام کر سکتے تھے پانچ سالہ ملٹی انٹری سیاتی ویزے کے لیے درخواست دینے کا طریقہ کار سب سے پہلے آئی سی اے کی ویب سائٹ آئی سی اے ڈاٹ جی او وی ڈاٹ اے ای پر لاغ ان کریں دوسرے مرحلے میں ویب سائٹ پر ای چینل سرویسز کا انتخاب کریں تیسرے مرحلے میں پبلک سرویس کی آپشن کا انتخاب کریں تمام ممالک کے لیے پانچ سالہ ملٹی انٹری ویزے کی سرویس کا انتخاب کریں درخواست فارم میں اپنی ذاتی اور پاسپورٹ کی تفصیلات درج کریں اس کے بعد اپنی رنگین تصویر پاسپورٹ کی کاپی میڈیکل انشورنس اور اپنی گزشتہ چھ ماہ کی بینک اسٹیٹمنٹ اپلوڈ کریں جس میں کم از کم چار ہزار ڈالر کے قریب بیلنس ہو درخواست کو دوبارہ پڑھنے کے بعد چھ سو پچاس درہم فیس ادا کریں یوں ویزے کے لیے آپ کی درخواست جمع ہو جائے گی دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی خبروں کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر